اسلام علیکم جتنے بھی احباب دوست بہن بھائی یا موجود ہیں میرا آپ لوگوں سے چھوٹا سا ایک پیغام ہے پاکستانی ہونے کے ناتے انسان ہونے کے ناتے کہ ہم لوگ اس وقت سوشل ویڈیا پہ کافی کام کر رہے ہیں تو میں موٹیویشن میں ہوں کافی دنیا میں جا چکا ہوں لیکن میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ پیسہ اور فیم بڑی مشکل سے لوگوں کو حضن ہوتا ہے تو میں آپ لوگوں سے بڑی سادی زبان میں کہنا چاہتا ہوں جب آپ فیم کی طرف جا رہے ہیں تو اپنے آپ کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو اس پہ آپ نے کام کرنا ہے کانٹینٹ آپ کو بڑی پرسنیلٹی بنا سکتا ہے لیکن فیم آپ کو برباد نہیں کر سکتا ہے اور آپ نے سوشل ویڈیا پہ دیکھا ہوگا یانگ سٹرز آ رہے ہیں رات و رات فیمس ہو جاتے ہیں لیکن اگلی رات پہ وہ نشے کی حالت میں ہو جاتے ہیں ان سے سنبھالا نہیں جاتا پیسہ مل جاتا ہے کیونکہ آج کل پیسہ آسانی سے کمائے جا سکتا ہے لیکن جتنی سلو فیم آپ کو مل رہی ہے بلیٹ کیجئے گا اتنے آپ سٹرونگ ہو رہے ہیں فیلیر سے غزرنا ضروری ہے تو اگر آپ کے پاس پالورز کام ہیں تو پریشان نہیں ہونا اپنے کانٹینٹ پہ کام کریں اپنے اریجنل کانٹینٹ پہ کام کریں ہوپی پیس نہ کریں میرا کانٹینٹ پکڑ کے مجھے گالی گلوچ نہ کریں میں اپنی سرم مثال دے رہا ہوں آج کل کیا چاہ رہا ہے ایک بندہ دوسرے بندے کو ڈیٹھینٹ کرنے کوشش کر رہے ہیں انڈائریکٹری وہ اس کو فیمس کر رہے ہیں تو اس پہ کام نہ کریں کوشش کریں آپ لوگ نہیں کر رہے ہوں گے لیکن آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے ایسے کانٹینٹ کو شیئر نہ کریں میری آپ سے درخواست ہے جب آپ کسی چیز کو شیئر کرتے ہیں اس کو وائرل کر رہے تھے ہیں تو میری سب سے درخواست ہے آپ مضبوری سے کھڑے ہو سکیں گے لیکن اگر رات و رات آپ کو کوئی بلگر چیز آپ نے کیا جو کہ سوسائٹی کو حام کر رہی ہے کل کو آپ کی بہنیں بھی دیکھیں گی ماں بھی دیکھیں گی بیبیاں بھی دیکھیں گی تو وہ مقصان سچائے گی معاشرے کو کل کو لوگ آپ کو اس نظر سے نہیں دیکھیں گے تو میری صرف آپ لوگوں کے ہی طرفات میں کنیاں جاں جاتا ہوں جا کے یہی لوگوں پر ریپسٹ کرتا ہوں آپ اپنے معاشرے میں اپنے نام کردار پیدا کریں جب میں آ رہا تھا تو میں شاہد صاحب سے ایک بات پوچھا تھا مجھے بتائیے کس قسم کی پارٹی ہے اگر تو یہ پارٹی ہیں جیسے نائٹ کلب میں ہوتا ہے میں جو بہت سارے لوگ انگلائٹ کرتے ہیں میں کہتا ہوں میرا یہ اپنا فیل نہیں ہے تو میں نہیں آ سکتا رات و رات آپ کو ڈانس کر کے مستی کر کے فیم تو مت دے گا لیکن اس سے زیادہ آپ کو گالیاں پڑے گی تو وہ آپ کنٹرول نہیں کرتا ہوں گے اور میں نے لوگوں کو دیکھتے ہیں میل کے وہ ان کے میلیرز میں فالورت ہیں لیکن وہ دپریشن کا شکار ہیں لڑکیاں سپیشلی ہیں تو پھر لوگ ان کو گالیاں کرتے ہیں ان کی ویڈیو تو اٹھا کے ان کے اوپر لکشی کرتے ہیں بتاتے ہیں یہ اس طرح کر رہی ہے تو اس چیز پر کام کریں کہ آپ کو فیم ملے گا سستی چیز سستے طریقے سے نکل جاتی ہے تو مہنگی چیز ہمیشہ مشکل سے آتی ہے لیکن ہمیشہ کے لئے رہتی ہے میں شاہد صاحب کا شکریہ دار کرتا ہوں انہیں بلایا اور مجھے موقع ملا میرے لئے اونر کی بات ہے میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں جتے ہیں دوستوں نے ساتھ میرے بھی اونر کی بات ہے کہ مجھے موقع شاہد صاحب کو ایسے آپ سے ملنے کا ملا تو بہت شکریہ اور خوش رہیں جہاں پہ رہیں لیکن یہ یاد رکھے گا آپ کی عزت اور آپ کی ذلت آپ کے ہاتھ میں ہے شکریہ شکریہ شکریہ